تی تی چالی چالی ہزار قوم دے سکھ شیر ہوئے جڑی ادھو بھی نہیں ہاری صرف ایک لڑی تو باہر جان لگا کیمہ کرے جے ستارہ سو باہر دا ذکر کرے پڑھ کے دیکھے ہو ادھو قوم دا ڈبل نقصان ہوئے ہے ایک ستارہ سو باہر دا بڑا کا لوکا رہا ہوندہ ہے قوم بھی سریر کے طورتے بھی بہت ہی ختم ہوئی تو دوجی کل ستارہ سو باہر دا بچ ہی شیر ہر مندر سے ادھو نقصان ہوئے ہیں ادھو بھی تیش نیش کیتا جان دے ابدالی آکھ ستارہ سو باہر دا بچ ہر مندر سے بنو بھی ٹھوم دے مڑھ کے ستارہ سو پہنٹ پچ پھر بنایا جان دے گل وکری لیکن ایک کو باری جس قوم دا کیندری استھان بھی تباہ کر دیتا جس قوم دی ساری کریم بھی ختم کر دیتی لیکن قوم پھر بھی کچھ مہینیہ تو بعد جا کے مڑ ابدالی نو کے عرصہ کے لیے ہیں لیکن آج او قوم دا حال اے ہے آج اے لی کوئی کسے کس مچ بے عدمی کر جاند ہے کھمہ کریو جے آج سکھ دے اندرونی گڑی دے اندر سکھ نن رٹیہ جا رہے ہیں آج کوئی باروں نہیں ہے آج اے اس قوم سوچن دی لوڑ ہے آج جڑی لڑائی ہے او گڑی دے اندر ہے اے قوم ادھو بڑے کا لوگ کاریاں بچ بھی نہیں ہاری جیلی آج نراش ہو گئی ہے کیونکہ آج اے لیوں او کچھ نہیں مل رہا جو کچھ اے لی اندرونی طاقتیں ملنی چاہی دیسی لڑی ورد دونا شہبان ایک بچنا کیا کہنے لگے پترو ہارت وڑی زندگی چھ نہیں آئے گی جناچر گڑی دے اندر جانگنا ہون جتی پتا جی پھر کرپا کرو بکشش کرو ساتھ گرو نے کچھ ایک سکھا دی جوٹی انہ کندہ دینا لازتی تے جڑے درواز جی دے اندر میں بڑے پاسے کھلا رہے ہیں اور دو سکھ خلا رہے ہیں پائی مدھم سنگھ تے پائی کاتھا سنگھ کیا نیدنا کوٹھا سنگھ لکھیا ہے اور دو میں سور میں سکھ کے خلا رہ دیتے تے کچھ ایک سکھ اندر گڑی نے پیرے تلا رہ دیتے ساتھ گرو نے کرپا کی تی تے کچھ سکھان دے جتھے بنا بنا کے باہر پیش دینے گڑی تو باہر سکھ جان دینے درواز جا کھول کے جانما دینا لڑ دینے تی گلچے ترکھ جو میں بینتی کرو کئی بڑی یہ مان بچ شنگ کا آل سکر ہے پہ ایک سکھ اینیہ تے پاروکے میں ہو جان دا سی کی انہوں نے ہتھیار نہیں سکھ لنے ہوں دے جارکے گرو دیا فوجہ بچتا لڑے بہتے سکھ سانو بہتے ٹرینڈ بھی نہیں سانو کیونکہ جندی پوچھتے سپاہی نہیں وہ تے کسے نے امر شک لیا گرو دے چرنا بچے آگیا تو گرو پاس چھا انہوں نے دے پاسے جدو وقت آندہ سیوں نے سر گرو اگے بچے سوال کھڑا ہے ایک کو سکھ اینیہ تے پاروکے میں ہوں دا سی صرف اتنی بینتی کراں اونے پشوکڑ بچکارن صرف ایک کو ہی ہے ایک پریمنا لڑ دینے تو ایک پیسے دی کھاتے لڑ دینے جنہیں پیسے دی کھاتے لڑنا ہے اونے اگر چیتے رکھنی بھی پیسہ میرے لی تاں ضروری جہ میری زندگی ہوئے گی جہ میری زندگی نہیں جہ پیسہ کھا دے لی میں کی کرنا پیسہ اس لیے وہ ایک تمنہ رکھے لڑ دینے پہی میں اپنی جان بچا کے دوجہ نہ نقصان کے میں کرنا ہے ایدھر جڑے سور میں جان دے لینا وہ پرنیے کر کے جان دے لینا ستگرو سادھی جان تیرے لکھے کے میں لگ سکتی ہے سادھی جان تیرے لکھے کے میں لگ سکتی ہے کبیر موغے مرنے کا چاؤ ہے مروتا ہر کے دوار ایک موتوں ڈرنوڑا ایک موتنوں چاؤں بنا کے کھجنوڑا جو نہ بچا انتر ہے وہ اپنے آپنوں بچا کے لڑ دینے اے اپنا آپا نشابر کر کے لڑ دینے جڑے کچھ بھی اس ایک گڑی بچوں باہر جا کے لڑ دینے او کنیا کنیا نو وقت پا دین دینے پر اکثر تے پانچ دی گھنٹی تے لکھان دے مقابلے بچ کچھ سامیت و بعد اس سے ان کے شہیر ہو جان دینے اینا اپنے کوئے وقت نہیں بھی اج باقی گنا بھی میں توہ لینہ سانیہ کر سکا او دے کارنے تسی کدے دیکھے ہو ایک دو دا ذکر میں توہ لینہ سانجا کر دینے تنہ سنگ دی کبھی ہویا ہے اے گرو دے کوڑیا نو کھرکھرا مار دا سی چنے پاندا سی بڑی بڑی گاتھا سنی ہو بھی گی یہ دی تسی ایک کفتہ دا مقابلہ ہوندہ ہے پائی چندن دے لارتے پائی تنہ سنگ دا اے پائی تنہ سنگ بھی چمکور دی گڑی دا شہید ہے کرپا رام جڑا جنے او دی خطر آیا سی اے بھی امرت شاکے کرپا سنگ باندہ ہے اے بھی چمکور دی گڑی دا شہید ہے گرو ہر کسن سے مہرہ دی جڑے انہ دے نال او سوڑے تو انہیں چرچہ کی تیسی لار چاند پنجوکرے دی تردیل ہوتے اے دا ذکر کبھی سمتوک سنگ نے کیتا ہے گرو پاتشاہ دی چارنہ بچ بیٹھ کے انہیں بطن آکھیا کہنے لگے ساتھ گرو آج تک اے پندت اپدیش دیندہ رہے تے لوک لیندے رہے لیکن آج تیرے چھجوچی اردہ جنہوں عام دنیا بھی کچھ نہیں سمجھ دی سی تے او دا دیتا گویا اپدیش لار چاندنوں گھرید گیا ہے آج تو بار انہیں جنہوں لاکے رکھ دیتا تے بطن آکھیا سن دیجنے گا جس گھر سوت اتارا میں پیو سکھ رابرے دوارا انہیں گھر بچوں سوت لاکے لامے رکھ دیتا کہنے لگے ساتھ گرو آج تو بار میں تیرے سکھ بن گئے ہیں اور لال چاند بھی گرو گوم سنگھ دے بیڑے عمر شاہ کے لال سنگھ بن کے چمک اور دی گڑی وچھید ہوئے ہیں پنجہ پیاریاں بچوں پائی دیاد سنگھ پائی ترمہ سنگھ گرو پاکچھا دنال جان دے رہے ہیں پائی ہمہ سنگھ پائی موکم سنگھ پائی سہب سنگھ اے تین پیارے بھی چمک اور دی گڑی وچھید ہوں دے رہے ہیں میرے کہنے تو مراد بڑی لمی گاتھ ہے آپا کہنے چاریاں دا جیباً نہیں بچار پاؤں دے بڑا ضروری ہے یہ دلی اوٹھے چمک اور دی گڑی وچھ باکچھ سنگھ بھی شید ہوئے ہیں جتھے بنا بنا کے باہر جان دے رہے ہیں جمیں جمیں گرو صاحب نہ حکم ہوئے ہیں پر اے دے نال کچھ دن چڑے ہیں کہ بابا اجیت سنگھ گرو دے چرن شرن بچھ آئے نہیں انہیں نے آکے ایک بیمتی کیتی کہنے دے گے ساتھ گرو تو عمر تو بندے آ اپنے پترہنو بھی دیتا ہے اس سکھانو بھی دیتا ہے اپنے پروارنو لا میں نہیں رکھیاں جدو تو کدے ہتھیار سکھائے او دو جہو جی ترینگ تو اپنے سکھانو دیتی اوہ جی پترہنو دیتی کور سواری سکھائی کدے پیار کیتا کدے سنے کیتا تو ایک کوجیا کیتا ہے میں تیرنو کرے تیری آنکھ بچ بھتکرہ کر دیا نہیں بکھیا تو تیر دشمنانو بھتکرہ نہیں کرے تو اپنے آنو بھتکرہ کمیں کریں گا پر آج گرو گومش سنگھ ستھے پاتھا میں پرتیت ہوں دے آج تو کسی بھتکرہ کر رہے ہو صاحب ہس کے کہنے لگے عجید سنگھا اوہ کمیں کہنے لگے ساتھ گرو آج جیڑے شہادت دے جام اپنے سکھانو بندے دے ہو کہ آج اوہ شہادت دے جام اپنے پترہ نو کیوں نہیں دے رہے میں کئی جتھے دیکھ لینے تسی کسی نو تیار کر دے ہو تھپڑا دے دے ہو جنگ دے مدان بچ پیش دے ہو پر آجید سنگھ اڑیک دا رہا شہر گرو گومش سنگھ دے پابن زبان بچوں آجید سنگھ دا نام بھی آوے گا آجید سنگھ دا نام بھی نہیں آیا ججار سنگھ دا نام بھی نہیں آیا آج اپنے پترہ نو لامے کیوں رکھ دے ہو ساتھ گرو نے ایک بچنا کیسی کہن لگے یجید سنگھا کل کوئی اتحاس دے پنے اے نا اکھنا پہ کسے مذبوری باس گرو گومش سنگھ دے پتر جنے ہو کہرے بچ آئے ہوئے اپنا آپا وار گئے قربانی تھی قربانی ہے پا میں کسے مذبوری بچ دتی جائے پا میں اگے ہو کے چانر دتی جائے پر پھر بھی میں چوندہ سی کہتے میرے کہن تو پہلا آج تسی اے آنڈے کیونکہ میں آج تک تو انسابق پڑھایا سی آج جو دی پر کیا لیندہ وقت ہے ایک بہنتی اور کرا کہتے شکیر ہوں تھی آنڈا پڑے ہو دے شکیر ہی جنرسری ہے نا او ہے ننکانا صاحب تو شروع ہندی کھڑور صاحب گوینڈبار صاحب اے شکیر ہی نرسری ہے تے شکیرہ پورا سلیبس جڑا اوہ عمر سر صاحب اکھے پڑھایا جن دے شکیرہ اگزام ہند دے اوہ انہل پور صاحب دی تارتی ہوتے ہند دے اوہ تک گروہ سبک پڑھا ہندہ سی آج گروہ کرپان دے کے بچے نکھ دے آج تک میں تو انہوں پڑھایا سی جو تو پریم کھلن کا چاہو سر تر تلی گلی میری آؤ پہلا مرن قبول جیبن کی چھڑ آس ہو سبنا کی رین کا تو آؤ ہمارے پاس آج تک تو انہوں سبک پڑھا آیا سی پہ لیا پرکھا پر میں آج تاؤں میں پہ اے سبک دا میں آج پرکھیا لے کے بکھا اور چیتا رکھے ہو جے کئی باری چیتے ہاسنوں گلت رنگا دے دنے اوہ سبیڑے تانگرو گومن سنگھ ستے پاتھانے جدو بتنا کھے سان اوہ دو پانچ سنگھ گرو دے چرنا بچے اپنا سی سے لے کے آئے تے اوہ پانچ پیارے بنے اوہ دو گرو نے پرکھے ایک گل پرکٹ کر دیتی کہنے لگے ایک گل پرکھیا نوں چیتے رکھے ہو جے جدو پرکھیا بچوں پاس ہونا ہے گرو گومن سنگھ لے پیارے بننا ہے پھر اناند پر صاحب نوں چیتا رکھے ہو تے اوہ سب پرکھیا بچوں بھی جڑے ٹوپر نے اوہ سب پرکھیا بچوں بھی جڑے جنی وستی تک پانچے نے تے اوہ دے لی چیتا رکھنے جو بات ہے اچھ مکور دی گڑی ہے جتے ایک پڑیا ہویا جو میں اوہ سے سکول دا پڑیا ہویا بدیار تھی اوہ سے سکول بچھ ٹیچر لگ جان رہا ہے ایسے طرح چیتا رکھے ہو جے گرو گومن سنگھ نے پڑھائے ہوئے بدیار تھی چھ مکور دی گڑی بچھ ایک باری گرو باری کرسیتے بھی بیٹھ دینے میں اگر جاکے تو انہیں ساندھ کرنی ہیں جڑی جنی وستی ہے شکیری اوہ چھ مکور دی گڑی ہے میں بینتی کران ساتھ گرو گریپ نماز پاتچھا نے بخشش کی تھی اوہ دو بابا عجید سنگھ نو جدو انہیں نے آکے بچن آکے عجید سنگھ نو تھا پڑا دیتا کہنے لگے پترہ میرے منوچ تا کدو دی کھائش تھی میرے منوچ کدو دی کھائش تھی کدو دی تمنا سی شکر آیا تو آپہی آکھے آئے ساتھ گرو نے عجید سنگھ نو کوڑ بلا کے پیار کیتا ایک بری ہتھ چمیا کہنے لگے پتوے آ تیرے دادے دا پیار دوجی بری ہتھ چمیا آ تیری دادی دا پیار کدے اوہ دا مستق چمیا آ تیری ماتا دا پیار کدے اوہ دا مک چمدے آ تینوں میرا پیار آج تینوں ہر طریقے دا پیار دیکھے میں جانگ دے مدان بچ